دیکھئے پاکستان میں بالا کوٹ میں ٹیرر کیمپس کیسے سجا دیے گئے ہیں ایک بار پھر کس طرح سے وہاں پر آتنکی کھلے آم ہاتھوں میں رائیفل لے کر تڑا تر فائرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اینٹی انڈیا نعرے لگ رہے ہیں یہ ہم نے آپ کو دکھایا بار بار ثبوت مانگتا ہے نا پاکستان اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ جہاں ائر اسٹرائک کی گئی جہاں پر آتنکیوں کے کیمپس کو نستنابوت کیا گیا تباہ کیا گیا اب وہی کیمپس دوبارہ سجائے جا رہے ہیں اور بھارت کے خلاف حملے کی تیاری کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اسلام آباز سے کسور عباس ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور بریگیڈیر وینو ڈٹا بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تھوڑی دیر میں پاکستان سے کچھ اور خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے اور ہمارے سیوگی سمیت چودری ہمارے ڈیفنس کرسپونڈنٹ وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں سمیت پاکستان کی کارستانیوں کو بے پردہ کرنے کا ایک اور بڑا ثبوت سامنے آیا ہے وہ بھی تب جب ایف ای ٹی ایف میں بلیک لسٹ ہونے کی تلوار لٹک رہی ہے ٹرررستان پر دیکھیں پاکستان اپنی چیزوں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے سمیر یہ بات مان کے چلیے یہ لگاتار بالا کوٹ کی جو ویجول ہم دکھا رہے ہیں جو خود پاکستان میں بہت زیادہ وائرل ہے اور یہ دکھا رہا ہے کہ رو بازگر جو دنیا بھر کا سب سے بڑے لسٹ کے اندر آتنکی منشنڈ ہے وہ کیسے وہاں پر گھوم رہا ہے کیسے پرووک کر رہا ہے خاص طور پر بھارت کے خلاف آتنکی گتی ویڈیو کو لے کر اور یہ انپورٹنٹ اس لیے ہے سمیر کیونکہ پشلے سال جب بھارت نے ائر سٹائکس کی تھی تو یہ دنیا کو بتانا تھا کہ دیکھئے ہم نے یہ پریمنٹیو ایکشنز اس لیے کیونکہ یہ ٹرررست کیمپ لگاتار نا صرف ایکٹیو ہے بلکہ بھارت میں بڑی گتی ویڈیو کو انجام دینے کی فراق میں ہے اور ایک بار پھر یہ تصویریں اس بات کا پکتہ ثبوت ہے سمیر کہ کچھ اور پاکستان وہاں پر پکا رہا ہے پھر وہ اور کچھ پاکستان وہاں پر پلان کر رہا ہے اور یہ تصویریں ایک بار پھر یہ دکھاتی ہیں کہ کیسے بالا کوٹ جو کیمپ ہے جو ٹررست کیمپ ہیں وہ ایک بار پھر ایکٹیو ہو چکے ہیں سمیر بلکل کسور عباس ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہے کسور لگاتار پاکستان کی میڈیا میں بھی یہ ویڈیو دکھایا جا رہا ہے لوگ سرکولیٹ کر رہے ہیں اور اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے بالا کوٹ میں جہاں پر ہندوستان نے ایئر اسٹرائک کی تھی وہاں پر آتنکیوں کی منڈی ایک بار پھر سجا دی گئی ہے کیا ایک اور ایئر اسٹرائک کا انتظار کر رہا ہے پاکستان سمیر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان انتظار کرے کسی اور ایئر اسٹرائک کا لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان مکمل طور پر تیار ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی ایئر اسٹرائک ہوتی ہے تو نیوی اس کی گراؤنڈ فورس اور اس کی پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے یہ پہلی فرسٹ پائنٹ سکر پر یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے آنے کے بعد ان جیسے جو کیمپس ہیں یا ان جیسے جو لا انفورسمنٹ جنسیز نے بڑے کریک ڈاؤن کی ہیں ان جیسی جماعتوں کے اوپر اپریشیٹ کرنا چاہیے شہر یہ ایف ایڈ ایف کا پریشر ہے یا انڈین پریشر ہے یا انٹرنیشنل پریشر میں اس کے مطالب کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن کسور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی پریشر جیسی چیز تو نظر نہیں آ رہی ہے مان کر بیٹھ گیا ہے پاکستان ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں بلیک لس تو ہو نہیں ہے تو کیا فائدہ کاروائی کر کے دہشت گردوں پر کیا مل جائے گا اس لیے اور انہیں کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے بالا کو اٹھ کے اس ویڈیو کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے نا کسور میرا خیال ہے کہ سمیر اس کی ڈیڑ کو دیکھنا چاہیے اگر یہ ویڈیو انتنڈک ہے تو بھی تو لمحہ فکرہ ہے پاکستان کے لئے پاکستان کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ پرانا ویڈیو ہو لیکن اس کی انتنڈیس میں میں چیک نہیں کر سکا لیکن جیس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر بالا کوڈ میں جہاں پہ ائر سٹائک ہوئی تھی اور اگر وہاں پہ یہ کیمپ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے تو پاکستان کے لئے بہت پاکستان میں عمران خان کی گورنمنٹ میں ایسا پاسٹیپل نہیں ہے کارلی میری کمیشنرات اسلامباز سے بات ہوئی انہوں نے وان پورٹی فورٹ سیکشن نے پوز کی پاکستان میں پورے دنیا کے سامنے اور کرا کچھ جاتا ہے کس طرح سے دہشت گردوں کو کھلے آم چھوٹ دے دی گئی ہے بالا کوٹ میں یہ ویڈیو صاف ظاہر کر رہا ہے سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار